نمہ درس ہے اور گزشتہ درس میں یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے نبوت ملنے کے پہلے تین برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور اس میں خاص خاص لوگ مسلمان ہوئے جن کو آگے چل کر اللہ جللہ شانہ انہیں بڑے درجات عطا فرمائے بڑا کام لیا ان سے صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ثابت ہوئے آپ کی حیات میں آپ کے دستو بازو بنے اور آپ کی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی جانشینی کا حق ادا کیا ان میں سے بعض بڑی شخصیات جو ہیں وہ لوگ تھے جو پہلے تین سالوں میں ایمان لے کر آئے اس عرصے میں جو مسلمانوں کے پاس جو چھوٹی سی ایک جگہ تھی جہاں پر وہ جمع ہوا کرتے تھے وہ دارِ ارقم کہلاتا ہے یہ جو حضرتِ ارقم تھے یہ آٹھویں نویں یا دسویں نمبر پر ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں ان کا مکان کوہِ صفا کے پاس تھا اور کوہِ صفا مکم کرمہ سے تھوڑا سا باہر تھا تو وہاں ان کا مکان تھا اور وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے یہ چونکہ تھوڑا مکہ سے ہٹ کر تھا اس لیے ان کے جمع ہونے کی جگہ تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت مسلمان ہونے والوں کو وہاں میں اثر ہوتی تھی کسی کو جب یہ تیار کر لیتے تھے دعوت دے کر اسلام کے لیے تیار کرتے تھے تو اس کو وہیں پر لے آتے تھے تو دارِ ارقم مسلمانوں کا پہلا مرکز تھا یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے تک رہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد پھر مسلمان مکہ مکرمہ میں جہاں چاہتے جمع ہوتے اور اس کے بعد ان کو ایک یہ آزادی ایک قسم کی حاصل ہوئی تھی اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی کہ وَأَنذِرْ عَشِرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آپ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں اقربین قریبی لوگ ہیں ان کو خبردار کیجئے مطلب اب ان کو دعوت دیجئے آپ نے حضرت علی مرتضار رضی اللہ تعالی سے فرمایا کہ میں اب اپنے رشتہ داروں کو جمع کرنا چاہتا ہوں تو آپ ایسا کریں کہ ان کو دعوت دیں اس میں ظاہر بات ہے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو آپ نے بنایا ہے اس میں آپ کے تین چچا حضرت عباس حضرت حمزہ اور ابو لہب یہ تینوں بھی تھے اور لوگ بھی تھے تو آپ نے جب بلایا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک پیالے میں تھوڑا سا گوشت اور ایک پیالے میں اور یہ جو مہمان تھے ان کی تعداد چالیس سے زیادہ تھی تو کہتے ہیں کہ میں نے اسی گوشت کے ٹکڑے کیے اور پیالے میں ڈالے ایک ہی پیالے میں اور وہ پیالہ مہمانوں کے درمیان گھمایا گیا اور سب لوگوں نے اس سے گوشت کھایا سیر ہو کر اور پھر بھی پیالے کے اندر گوشت رہ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منگوایا تو وہ ایک پیالہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ گوشت ایک آدمی کی خوراک جتنا تھا اور یہ دودھ بھی ایک آدمی کی خوراک جتنا تھا پھر دودھ کا وہی پیالے میں دودھ ڈالا گیا اور وہ پیالہ سارے شرکا کو پلایا گیا سب نے پی لیا سیر ہو کر اور دودھ بچ گیا اس منظر کو دیکھ کر آپ نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تو ابو لہب نے کہا کہ آج ہمارے اس بھتیجے نے ہمارے ہمارے سامنے جادو کا مظاہرہ کیا ہے سہر کا مظاہرہ کیا ہے اس نے خوراک کے اوپر خدا جا نے کیا پڑھ کے بھونکا کہ کیا کیا کہ یہ اتنا سا کھانا جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے اتنے لوگوں نے کھایا اور بچ گیا پھر بھی یہ اس باتچیت کو اس نے ایسے طریقے کے ساتھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمانا چاہتے تھے آپ فرما نہیں سکے جس میں نے ماحول خراب کر دیا بات کرنے کا تو لوگ اٹھ کے چلے گئے اگلے دن آپ نے پھر دعوت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ پھر ان کو بلاؤ وہ ان کو لے کر آئے اور آپ نے پھر سے یہی ان کے کھانے کا بندوبست کیا اور اس موقعے پر آپ نے اپنی دعوت پہلی دفعہ ان کے سامنے رکھی آپ کی اس دعوت کو سن کر دو رد عمل سامنے آئے اور دونوں رد عمل آپ کے دو چچاؤں کی طرف سے آئے ایک رد عمل آیا ابو لہب کی طرف سے اور اس نے آپ کو بڑا سخصست کہا وہاں پھر بھی اور کہا کہ بڑے سخت نتائج کی دھمکیاں دیں اسے تک اس دھرایا کہا کہ یہ سارا عرب جو ہے تمہاری تکہ بوٹی کر دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا اور دوسرا رد عمل آیا آپ کی دوسرے چچا ابو طالب کی طرف سے اور انہیں کہا کہ بتیجے میں مجھے تمہاری یہ بات جو ہے سمجھ میں تو نہیں آتی اور میں اس کی نسبت اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں تو میں رہوں گا تو عبد المطلب کے دین پر اپنے باپ کے دین پر رہوں گا لیکن تمہارا پشت پناہ رہوں گا تمہارے سر کے اوپر میرا ہاتھ رہے گا تمہیں میری تائید حاصل رہے گی اور تم تک میں کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا تو یہ مجلس برخواست ہوئی اس کے بعد آپ نے اس سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر قریش کو دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا تو پھر وہی اس کے لیے جو جگہ تھی اس زمانے میں قریش کی اور وہ کوہ صفحہ پہ لوگ جمع ہوا کرتے تھے اور ایک آواز لگائی جاتی تھی اس زمانے میں یا صباحہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آواز لگائی اور اس آواز سے لوگ اکھٹے ہوتے تھے جب لوگ اکھٹے ہو گئے آپ کی آواز کے اوپر پہاڑ کے اوپر سے جو لگائی گئی تھی اس موقع پر آپ نے وہاں پر پوچھا کہ ان لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے اور تم لوگ میری بات مانو گے انہوں نے کہا کہ مانیں گے اصل میں یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے بڑی ایک اس فضا اور ماحول کے اندر ایک بہت بڑی جسے کہنا چاہے ایک نفسیاتی اس کا اثر تھا اس زمانے میں کوئی سب سے بڑی خبر اگر کوئی ہو سکتی تھی اندوہناک خبر ایسی خبر جو انسانوں کی چلتی پھرتی زندگی کو ایک دم متاثر کر دے ان کی روٹین کو ہلا دے تو وہ خبر کسی دشمن کے حملے کی خبر ہوتی تھی کہ دشمن کا اچانک آ جانا ہر چیز کو تتر بتر کر دیتا تو آپ نے اس سب سے بڑی خبر کے ذریعے سے ان سے پوچھا کہ اس سے بڑی خبر تو تم لوگ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہو سکتی یہ کہ تم پر دشمن اچانک تم بالکل بے خبر ہو اور تمہیں اس کا علم نہ ہو اور تمہارے پر دشمن آ جائے تو کیا میری زبان سے ایسی کسی خبر پر یقین کرو گے تو وہ نے کہا کہ جی آپ کی زبان پر کیوں یقین نہیں کریں گے آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہیں آپ ہم صادق ہیں اور آپ سچے ہیں اور یہ ساری باتیں اس پر آپ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کہ تم کہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اگر ایسا تم لوگ کہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ جیسے ہی آپ کے زبان و بارک سے یہ الفاظ نکلے تو اب جس کی قسمت اور جس کی طبیعت میں جس کی قسمت میں سعادت نہ ہو اور بدبختی اور رسوائی اس کا حصہ بن چکی ہو دیکھیں یہی دعوت آپ نے بکر صدیق کے سامنے بھی پیش کی ان کا جواب بھی سنیے دیکھا اور سیرتی کتابوں میں آپ نے پڑھا اور یہی بات ابو لہب کے سامنے بھی ہوئی حالانکہ وہ قرابت کا رشتہ تھا چچا تھا اپنے خاندان کا فرد تھا تو اس نے کہا ابو لہب نے کہا کہ الیہذا جمعتنا کیا اس ایک دم وہ چیخا اس مجمع میں سے کہ آپ نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا ہے تبت یداک آپ کے دونوں ہاتھ رسواں ہوں اور آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹیں جو اور محاورے کے اندر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے لوگ منتشر ہو گئے لیکن اللہ جل لہ شانہو کو ابو لہب کی یہ الفاظ اس قدر برے لگے اور اتنا اللہ تعالیٰ کا اس پر اعتاب ہوا کہ جبریل امین تبت یدا ابی لہبیوں و تب لے کر اترے کہ آپ کے ہاتھوں کو توڑنے والا یا اس کو رسوا آپ کو یہ اصل میں رسوائی سے کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یعنی یہ کہنا ہے کہ تو رسوا ہو جا یا تو ناکام اور خائب و خاسر ہو جا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو یہ کہنے والا جو ابو نام لے یہ واحد بدبخت ہے جس کا نام قرآن کے اندر لیا گیا ہے دشمنوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نہ ابو جہل کا نام نہیں ہے کسی اور کا نام نہیں ہے ابو لہب کا نام قرآن کے اندر موجود ہے کہا تبت یدا ابی لہبیوں و تب اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رسوا ہو اور یہ ناکام ہو اور یہ ہو گیا ناکام و تب آخر میں کہا ہو نہ بلکہ کہا اللہ پاک نے فرمایا یہ ہو گیا اور یہ بھی اور پھر آگے جس طرح بتایا گیا کہ اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ شامل تو یہ دوسرا موقع ہوا یہ اعلان ہو گیا تین سال لبوت کے پورے ہو گئے اس اعلان کے ساتھ ہی اب آپ کے طرز عمل میں ایک فرق اور آیا اور اسی فرق سے سارے مسلمانوں کو جو کی طرف جو آزمائشیں متوجہ ہوئیں وہ اس کی وجہ سے ہوئیں فرق ہی آیا کہ پہلے تین سال میں ایک آپ نے خاموشی کے ساتھ فردن فردن سینہ بسینہ دعوت دی ہے علل اعلان بتوں کو ابھی تک آپ نے کچھ اس تعلل اعلان کچھ نہیں کہا تھا اس تین سال کے بعد جب آپ نے یہ اعلان کر دیا اب 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 بتوں کی کا انکار شروع ہوا اور آپ نے آپ کی دعوت میں یہ حصہ شامل ہوا کیا آپ برملہ اور اعلان کہتے تھے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا اور یہ ہماقت ہے کمقلی اور ناسمجی ہے ادھر سے مشرقین مکہ نے پھر وہ دوسرا سٹینڈ لے لیا جو مسلمانوں کو شدید ترین تکلیفیں پہنچانے والا تھا ایک طرح سے معاملہ ایک آمن سامنے بلکل گتھم گتھا جیسے لیکن مسلمانوں کو سبر کرنے کی تلقین تھی اس دور کے اندر جہاد آیا نہیں تھا جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو اللہ جل شانہو نے یہ سارے جو مسلمانوں کے مشکلات تھیں ان کو دیکھتے تھے سارے مسلمان لیکن لڑنے کا حکم نہیں تھا اس لئے مکہ مکرمہ میں آپ کو مشرقین کے ساتھ کیوں مقابلہ نہیں ملتا حالانکہ کئی موقع ایسے جمع ہو سکتے تھے کوئی ایک بندہ مسلمانوں کے زیادہ تعداد کے ہاتھ میں آ جائے کوئی نکوی لڑائی ہو لیکن ایسا نہیں ہوا اس میں اس یہ جو اس کو تعذیب کہتے ہیں عذاب دینا تکلیفیں دینا پریشانیاں عزمائشیں ظلم و تشدد اس میں ان مسلمانوں نے خاص طور پر بہت زیادہ تکلیفیں صحیح جو غلام تھے جسا میں نے گزشتہ جب میں بتایا ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال بھی بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت خباب بھی بیٹھے ہوئے تھے خباب ابن عرط تو حضرت خباب کہتے ہیں حضرت عمر سے کہ بلال پر بھی تکلیفیں آئیں امیہ ابن خلف نے ان کو بہت زیادہ پریشان کیا اور بہت زیادہ تکلیفیں دیں کہنے لگے کہ میں مجھے ایک دفعہ میں جس کا غلام تھا اس نے مجھے تپتی ویریت کے اوپر لٹایا ہوا تھا اور بالکل سلخ انگاروں پر جس طرح اور اس کے بعد وہ میری گردن مروڑ رہا تھا اتنے میں اس کا بھائی آیا تو مجھے خیال آئے کہ اس کا بھائی جو ہے یہ مجھے بچائے گا تو اس کے بھائی نے بلکہ اسے کہا کہ تمہاری ہاتھوں میں زور نہیں ہے اور تم صحیح طرح نہیں مروڑ رہے اور وہ اس کے ساتھ شامل ہوا اور دونوں مل کر میری گردن کو انہوں نے ایسا اور اپنی طرف سے مجھے اس وقت چھوڑا جب ان کو اس کا یقین ہو گیا کہ یہ مر چکا ہے اس پر ان کے ہاتھ میری گردن سے ہٹے اور میں وہاں بے صد پڑا تھا اتنے میں سیدنا عباق صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے مو مانگی قیمت کے اوپر مجھے خرید کر آزاد فرمائے اس مصیبتوں اور پریشانیوں سے انہوں نے مجھے نکالا تو یہ ایک وہ تھا جس میں صحابیات نے بھی اور صحابہ نے بھی حضرت بلال بھی اور حضرت عمار ابن یاسر بھی اور حضرت یاسر اور سمیہ بھی اور خباب ابن عرط بھی یہ حضرات تو اپنے پورے پورے مکہ سے تکلیفیں سہتے تھے جو صحابہ قریش سے تعلق رکھتے تھے جیسے عثمان غنی یا جیسے حضرت طلحہ یا حضرت زبیر وغیرہ یہ حضرات ان کو جو تکلیفیں پہنچتی تھی وہ ظاہر بات ہے ان پر کوئی دوسرا شخص تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اس لئے کہ اپنا قبیلہ تھا مکہ میں موجود پھر بڑے قبائل سے ان کا تعلق تھا ان کو خود اپنے قبیلے کی طرف سے تکلیفیں پہنچتی تھی کسی کا باپ کسی کا چچا کسی کی ماں کسی کے ددیال کسی کا ننیال کیونکہ باہر سے تو ظاہر بات ہے وہ جو قبائلی معاشرت میں ممکن نہیں تھا لیکن اپنے رشتہ داروں کی جانب سے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی جانب سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی ان ساری تکلیفوں کے باوجود جو سب سے بڑی چیز تھی کہ کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے ان تکلیفوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا یا یہ سوچا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے سب سے پہلی پختگی جو حضرات صحابہ نے دکھائی اور اس شرف صحابیت کا اپنے آپ کو مستحق جس کی وجہ سے سمجھیں کہ ثابت کیا وہ یہ تھا کہ ان ساری تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا اور ان تکلیفوں کے باوجود اپنا کام نہیں چھوڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا دعوت نہیں چھوڑی اسلام کی خدمت نہیں چھوڑی لگے رہے یہ لوگ اس میں اسی پر اللہ جللہ شاہروں کی طرف سے پھر نہ صرف یہ کہ نصرت اور مدد تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم و شان ان کے لئے جو فتوحات بعد مقدر ہوئیں اس کی بنیاد یہ تکلیفوں کا یہ زمانہ بنا اب یہ جب یہ حربہ کامیاب نہیں ہو رہا تھا ہر طریقے سے آپ کو روکنے کی کوشش ہوئی دوسرا حربہ جو انہوں نے آزمایا وہ یہ تھا کہ پروپیگنڈا کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے کوئی ایسی چیز آپ کی طرف منصوب کر دی جائے جس سے آپ کی دعوت کے اثرات کم ہو جائے اس کی فکر مشرقین مکہ کو خاص طور پر اس لئے ہوئی کہ باہر سے لوگ آ رہے تھے مکہ مکرمہ لوگ آتے تھے بیت اللہ آتے تھے مدینہ منورہی اسرب سے بھی لوگ آتے تھے پھر حج پر لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ میں دو تین چیزیں ایسی تھیں جس کے لوگ کی آمد رہتی تھی ایک بیت اللہ کی وجہ سے پورے سال لوگ بیت اللہ آتے تھے اور دوسری اس وجہ سے کہ حج پر ایک ایسا موقع تھا تھا جس سے دور دراز سے قبائل عرب مکہ مکرمہ آتے تھے ابھی نہیں یہ فکر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو چل رہی ہے لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں تو کیا کیا جائے کہ اس کو کوئی نام دیا جائے کوئی عنوان دیا جائے جس کے ذریعے سے ہم لوگ کوئی اس سے روک سکیں تو ولید ابن مغیرہ مکہ کے بڑے لوگوں میں سے تھا بڑے سرداروں میں سے تھا ایک تو عمر بھی زیادہ تھی جنگجو بھی بہت تھا قبیلہ بھی بڑا تھا سمجھدار بھی بڑا تھا اور یہ حضرت خالد ابن ولید کا باپ تھا تو ولید ابن مغیرہ کے پاس یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مشورے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی چیز تہہ کرنی چاہیے اور ایک زبان پورے مکہ کو پھر وہی بات کرنی چاہیے اور وہ بات ایسی ہو کہ نئے لوگوں کو فوراں سمجھے بھی آ جائے نئے لوگ اس کو سن کر مان بھی نہیں معقول بات ہو تو اس نے کہا کہ تو اس پر ہم آپ سے مشورے کے لیے آئیں کہ آپ بتائیں ہم انہیں کیا کہیں تو ہم ان کو کس چیز سے منصوب کریں کس چیز کا ان پر اثر بتائیں تاکہ ان کی دعوت قبول کرنے سے لوگ بچیں تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ تم لوگ اپنی رائے میرے سامنے بتائیں ابھی تک تم لوگ نے جو سوچ و بچار کیا وہ بتاؤ مجھے تم لوگوں نے کیا سوچا کیا چیز ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں کہ یہ کاہن ہے اور یہ اپنے فن کے ذریعے کہانت کے ذریعے سے یہ جو ہیں یہ لوگوں کے دل اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ یہ کاہن نہیں ہے اور ان کے جو کلام کاہنوں کی جو گنگناہت اور ان کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں وہ اور قسم کے ہوتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے جو ان کے پاس ان کا بڑا واضح کلام ہے اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم جانتے نہ یہ بات تمہاری کوئی مانے گا نہیں کہہ دو گئے کوئی اس کو کوئی اقل مند آدمی تسلیم نہیں کرے گا تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پاگل مجنون ہے ان کا دماغ پھر گیا تو ولید نے کہا کہ تم لوگ خود بتاؤ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں اور اس بات کو کون تسلیم کرے گا کہ یہ مجنون ہے انہوں نے کہا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ شاعر ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں بس ان کے کلام میں اور کوئی بات نہیں ہے یہ بڑے زوردار قسم کے شاعر ہیں اس لئے ان کے کلام میں جو تاثیر ہے وہ شعر کی ہے وحی وغیرہ نہیں ہے کوئی نبوت وغیرہ نہیں ہے بس کلام تو ولید نے کہا کہ میں شعر کی جتنی قسمیں ہیں جتنی اصناف ہیں میں بھی ساری جانتا ہوں اور تم لوگ بھی جانتے ہیں اور سمجھدار لوگ بھی جانتے ہیں لوگ اس کے کلام کو سن کر جب دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ شعر نہیں ہے یہ شعر کی کسی بھی سنف پر پورا نہیں اترتا اس لئے یہ بات بھی کوئی نہیں مانے گا لوگوں نے کہا پھر ساحر کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں جادوگر مشہور کر دیتے ہیں اس پر اس نے کہا کہ جادوگر تو یہ نہیں ہے اور وہ بھی پتا چل جائے گا لیکن اب یہی ہمارے پاہ کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے تو پھر یوں کرتے ہیں کہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایسا جادو ہے لوگوں کو یہ کہا کریں گے جو لوگ آئیں گے اس کے پاس ایک ایسا جادو ہے کہ جس پر کر دے تو بیٹا باپ کا نہیں رہتا باپ بھائی بھائی کا نہیں رہتا شوہر بیوی کا نہیں رہتا اور بندہ اپنے قبیلے کا نہیں رہتا انسان اپنی قوم کا نہیں رہتا ایسی ایک جدائی اور تفریق کی ان کو مہارت ہے اس لئے خود بھی ان سے بچو اور اپنے خاندان کو بھی ان سے بچاؤ تاکہ تفریق نہ پیدا اس کو ان کے اس مشورے کو سورة المدثیر میں قرآن پاک نے ذکر کیا ہے انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال انہذا اللہ سحر یؤثر انہذا اللہ قول البشر کہ انہوں نے فکر وقدر انہوں نے سوچو بچار کی وقدر پھر ایک بات گھڑی ایک بات تیہ کی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم فکر وقدر پھر سوچو بچار کی اور ایک بات کو تیہ کیا فقتل کیف قدر اللہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہوں یہ لوگ اور یہ لوگ جہوں تباہ ہوں یہ لوگ اور یہ کیسی بات انہوں نے تیہ کی فقیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر انہی کیفیات ہیں فقال انہذا اللہ سحر یؤثر تو ساحر ہونا تیہ کیا مشورے سے دارو ندوہ میں ہونے والے اس مشورے میں یہ تیہ ہوا کہ ساحر مشور کریں چنانچہ جب حج کا موقع آیا یا کوئی مہمانوں کی وہ فود آئے بیت اللہ میں تو یہ سارے بیق زبان کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا وہ دیکھ لیتے یا آپ کی طرف جاتا وہ دیکھ لیتے تو یہ سب شروع ہو جاتے کہ جادوگر ہے جادوگر ہے جادوگر ہے بچو اس سے بچو اس سے اپنے نقصارات سے بچاؤ ان سارے چیزوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دیتے رہے یہ آوازیں بھی سنتے رہے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہلی دفعہ جو میری نظر پڑھی اپنی زندگی میں جو مجھے یاد آتا ہے تو وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے کہ لوگوں اللہ کو ایک مان لو اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اور پیچھے ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں اور وہ پتھر آپ کی طرف پھینکتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے دونوں پر تعجب ہوا میں نے کہا یہ آگے والا شخص کون ہے یہ نوجوان کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف جو بلا رہا ہے تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ بنو حاشم کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا کہ اور اس کے پیچھے یہ جن کے پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ اس کا چچا ابو لہب ہے اور یہ اپنے بھتیجے کو اسی طرح بازاروں کے اندر جہاں نظر آتا ہے کوئی بات کرتے ہوئے تو یہ پتھر مار کر ان کے اوپر یہ یہ سہر کا اور جنون کا الزام ان کے اوپر لگاتا ہے اب جب آپ کی دعوت چل رہی ہے اور استقامت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کا ضرور اس کا اثر اللہ پاک نے انبیاء کو سب سے بڑی استقامت دی ہو کسی بھی صورت مضبوط احصاب اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توقل ایسا ہوتا ہے ان پریشانیوں سے وہ گھبرانے والے نہیں ہوتے اور ایک پریشانی تو نہیں تھی قسم قسم کی تھی تکلیف کا اور مشقت کا اور آزمائش کی کوئی صورت ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدر پیش نہ ہو نماز آپ کو نہ پڑھنے دی جاتی ہو گھر کے اندر آپ کے گھر میں آپ کے گھر کے ایک طرف ابو لہب کا گھر تھا ایک طرف اقبہ بن ابی معید کا گھر تھا یہ آپ کا جو محلہ تھا آپ کے گھر میں ایک کمرہ تھا اور سامنے ایک سہن تھا جس طرح ایک کمرے کے گھر ہوتے تو آپ جب اس گھر میں دو کام کرتے تھے اپنے سہن میں ایک اسی سہن کے اندر وہ جو تین پتھر رکھ کر جو چولہ بنایا جاتا تو وہ چولہ تھا جس پہ کھانا پکتا تھا اور آپ نے کبھی نماز پڑھنی ہوتی تھی تو آپ اپنی جانماز بھی سہن میں بچھاتے تھے جس طرح مکہ مکرمہ کی گرمی کے موسم میں یہ لوگ جا کر اوجڑیاں لاتے تھے جانوروں کی بکری کی یا کسی اور چیز کی چھوٹے جانور کی اور جب یہ دیکھتے تھے کہ کوئی کھانا پک رہا ہے آواز آ رہی ہے ساتھ والے سہن سے ہنڈی پکنے کی تو یہ اپنے گھر سے تاک کر وہ اوجڑی ایسے پھینکتے کہ وہ سیدھی آ کر ہنڈی کے اوپر گرتی اور کبھی آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑیں تو وہ اوجڑی پھینکتے اور وہ سیدھی آپ کے اوپر آ کر مسلح کے اوپر آپ کے جسم کے اوپر سر کے اوپر آ کر لگتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے اس اوجڑی کو اٹھاتے اور گھر سے باہر لے جا کر ان سے کہتے ہیں ان لوگوں کو کہتے ہیں اے بنو عبد مناف یہ کیسا پڑوس ہے یہ کیسی ہمسائی کی ہے تم لوگ کی طرف سے ہمسائے کی طرف سے میرے گھر میں ان چیزوں کا آنا یہ تم لوگ کیسی یعنی دین تو چلو اسلام تو دور کی بات ہے کہ شرافت کیا ہے اس کے اندر اخلاق کیسے ہیں یہ تو یہ تکلیفیں آپ بھرداشت کر رہے ہیں یہ جو بیوی تھی ابو لہب کی جس کو قرآن نے یہ بقاعدہ جا کر کانٹے لے کر آتی تھی جنگل سے خود اور آپ کے گھر کے دروازے کے باہر پوری گلی کے کانٹوں سے بھر دیتی تھی آپ سرسم گھر سے باہر نکلتے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی کہ جس سے آپ آپ چل کر جا سکے اور یہ لوگ اس پر تھٹھے ہستے تھے یہ منظر دیکھنے کیلئے جمع ہوتے تھے کہ اب ساری گلی آپ کے گھر سے لے کر آگے تک وہ کانٹوں سے بھری بھی ہے یہ پاؤں رکھیں گے تو کہاں پر رکھیں اس ساری تکلیفوں اس کی بہت تفصیل ہے سیرتی کتابوں نے اس پر بہت لمبا چوڑا لکھا ہے کیا کیا مشکلات آئیں آپ اپنی بات وہی کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گی لا الہ الا اللہ کہو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اچھا ان لوگوں کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بجائے انتقام کے جذبات کے اور بجائے کسی بدعا کے اور بجائے ان کے بارے میں دل میں کوئی نفرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود ان کے لئے دعا کو رہتے تھے اور ان میں سے کسی کے بھی اسلام پر اتنے خوش ہوتے تھے اتنے خوش ہوتے تھے کہ آپ کا چہرہ تم تمہا اٹھتا تھا زیادہ صحابہ نے اس کی کیفیات کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں سے کسی کے اسلام کی خبر ملتی تھی تو کیا آپ کی خوشی کی کیفیت ہوتی الا وہ چند لوگ جنہوں نے آخری حدیں بھی کراس کر لی ان میں سے باس کے بعد آپ نے نام لے لے کر کچھ چیزیں انشاد فرمائی اور ان چیزوں پر میں آپ کو وہ حدیث سراؤں گا حضور نے چھے نام لیے اور ان چھے ناموں کو لے کر آپ نے کہا کہ یا اللہ اب اس کو پکڑ لے اور ان چھے کو صحابہ کہتے ہیں آپ نے جن کے نام لیے وہ حدیث روایت کہتے ہیں ہم نے چھے کے چھے کو بدر کے میدان کے اندر کٹے وے گلوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ پھر بدر میں ان کا علاج ہوا تو اس کے بعد ان لوگوں نے آپ سے کیا بات قرآن کی آیات ہیں اس بارے میں اب آپ سے کہنے لگے کہ وہ آپ کی نبوت ماننے کی ایک صورت ہو سکتی ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ آپ سے کچھ فرمائشیں وہ فرمائشیں اتنی محمل اور اتنی بہودہ فرمائشیں ہیں کہ اللہ جلل شانہو کو ایسے ایمان کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جس کے لیے شرط یہ رکھی جائے آپ سے کہنے لگے کہ آپ نبی ہیں تو نبی تو اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے تو آپ کی نبوت کا ہم مان لیں گے ہم تصدیق کریں گے اگر آپ چند کام کر دے مارے لی مختلف موقع پر مختلف کام آپ سے کہے ایک کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ میں پہاڑ بہت نزدیک نزدیک ہیں وادی بہت چھوٹی ہے اور ہمارے پاس کھلے میدان نہیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مکہ کے پہاڑ پیچھے کریں اور اتنے پیچھے کریں کہ یہ وسیعی میدان بنا دے اس کو تاہد نگاہ مکم کرمہ اور اس میں اس طرح کے چشمیں اور نہریں جاری کر دے جو ہم شام اور عراق کے اندر دیکھتے ہیں شام اور عراق آپ کا پتہ ہے کہ دنیا کا بہترین لینڈسکیپ دنیا کی بہترین ذرخیص ترین زمینیں خوبصورتی اور اس میں جہاں دجلہ و فرات اور اس کے بعد نیل اور جو مصر شام عراق کی جو تو کہا اس کی طرح کی مکہ کو اس طرح بنا دے اگر اس طرح کر لے تو آپ کو نبی مان لیں پھر کہا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ یوں کریں کہ اللہ سے کہیں اگر آپ نبی ہیں تو کہ ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھا دیں اور خاص طور پر قسائی کو وہ قسائی کا ذکر پیچے گزرا جو بڑے خاص آدمی کہا کہ قسائی کو زندہ کر دیں وہ جب زندہ ہو جائے گا قسائی ابن کلاب تو ہم اس سے پوچھیں گے وہ بڑا سبکانہ شیخن صدوقن وہ بڑا بزرگ اور بڑے سچے آدمی تھے ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے اولاد میں سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا یہ درست ہے دعویٰ صحیح ہے قسائی نے اگر آپ کی تصدیق کر دی ہم آپ کو ماننیں گے ایک صورتی ہے ایک کہا کہ اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے تو آپ یوں کریں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اتارے ایک فرشتہ اتارے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہو اور جب بھی آپ نبوت کی بات کریں تو وہ فرشتہ تصدیق کریں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس آئے اور کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرتے تو پھر آپ یوں کریں کہ آپ کا نبی ہیں تو آپ کے پاس کوئی محلات ہونے چاہیے سونا چاندی ہونے چاہیے باغات ہونے چاہیے پھر ہمیں اپنی دولت کا مظاہرہ کر کے دکھائیں اتنی دولت دکھائیں ہمیں آپ کے پاس ہو آپ کہتے ہیں اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں دنیا کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں تو پھر ان خزانوں میں سے کچھ لے کر دکھائیں ہمیں آپ کے پاس نظر آئے ہمیں اور پھر اتنے بدبختے کہنے لگے کہ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ یوں کریں کہ ہم پر وہ عذاب لا کر دکھائیں جس کا آپ کہتے ہیں پھر اس عذاب کا کوئی مظاہرہ ہمیں دکھائیں کر کے جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں پھر وہ لے آئے ہیں ہمارے اوپر کہ ہم اس کو دیکھ لیں اس کو چکھ لیں کہ وہ عذاب کیسا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس سب باتوں کے جواب میں آپ کہتے تھے کہ یہ میرا کام نہیں یہ میرا کام نہیں کہ میں تمہاری ان فرمائشوں کو پورا کروں مجھے اللہ پھاک نے ایک اور کام دے کر بھیجا اور وہ یہ کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعرف کروں میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں میں تمہیں جنت کی طرف بلاؤں میں تمہیں جہنم سے بچاؤں یہ کام ہے میرا میں وہ کام تم سے کرتا ہوں یہ جو تم لوگ جو چیز چاہتے ہو یہ مجھے اللہ جلل شاہروں نے مجھے اس کے لئے نہیں بھیجا اور اصل بات بھی یہ ہے کہ آپ سوچیں اگر ان میں سے کوئی ایک فرمائش پوری کر دی جائے اور اس فرمائش کے نتیجے میں لوگ ایمان لے کر آئیں تو اس ایمان کی اللہ کی نگاہوں میں کیا قدر قیمت اس ایمان کی حیثیت کیا یہ تو ایمان ہے یؤمنون بالغیب یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کا کرم اس پر ہے جو غیب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے جو نبی کو سچا سمجھ کر ایمان لے کر آتا ہے نبی کی صداقت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے یہ بھی ایک دور تھا اس میں سے گزرے جب آپ نے ان سارے چیزوں کے جواب میں یہ کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تو عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگا اور قرآن نے اس کے قول کو نقل بھی کیا کہنے لگا کہ اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے اپنی نبوت کا پروانہ لے کر اتر آئیں اور ان نبوت کے پروانے کے ساتھ چار فرشتے آپ کی تصدیق کے لیے ساتھ اتریں جو یہ تصدیق کریں کہ یہ پروانہ نبوت کا آپ کے نبی ہونے کی تصدیق ہے کہتے خدا کی قسم میں پھر بھی آپ پر ایمان نہیں لوں گا آپ حیران ہو کہ یہ کہنے والے مسلمان ہوئے یہ عبداللہ ابن ابی امیہ اور یہ حضرت ام سلمہ کے بھائی تھے اور ام سلمہ کی سفارش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی ایمان قبول کیا اور اس کو بھی اللہ اتنی سخت بات کہنے والا اپنے وقت کے اندر لیکن جب وہ اسلام لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم تو مجھے یہ کہا کرتے تھے اور تم نے تو اس طرح لوگ کے سامنے کہا اس چیز کو بھی یہ انبیاء علیہ مصلاح السلام کی شفقت اور یہ انبیاء کی جو امت کے ساتھ جو ان کے تعلق کی نوعیت ہوتی ہے اب آپ اس کو دیکھیں اور آج ہمارے حالات دیکھیں آج مذہبی پیشواؤں کے اور مقتداؤں کے کہ جب تک کسی مقتداؤں کے دل میں کسی پیشواؤں کے دل میں کسی رہبر اور رہنما کے دل میں اپنی قوم کے لئے اپنے لوگوں کے لئے جن میں وہ دعوت کا کام کر رہا ہے ان کے لئے اس طرح جذبہ ترحم اور شفقت نہیں ہوگا کہ اس کو ان کے ساتھ نہ کوئی عناد ہے نہ اس کو ان سے انتقام لینا ہے نہ اس کو ان کی تکلیف پر خوش ہونا ہے نہ ان کو جھوٹا بتلا کر اس نے کوئی اپنی صداقت کی تصدیق پر خوش ہونا ہے بلکہ اس کا آخری دم تک اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہوتا ہے جیسے ناسمج اولاد کے ساتھ والدین کا معاملہ ہوتا ہے والدین کا معاملہ بچے جتنے بھی نافرمان ہو جائیں جب وہ تھوڑے سے بھی ان میں اصلاح کی شکل نظر آئے تو ماں باپ کتنے خوش ہوتے ہیں اور پچھلی باتوں کو پھر یاد نہیں کرتے ہیں پچھلی باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں اور پچھلی باتوں کو ان کو یاد نہیں اس کیفیت پر خوش ہوتے ہیں کہ چلو بچے میں کچھ تھوڑی سی یہ تو ایک ماں باپ میں یہ جذبہ ہوتا ہے تو انبیاء علیہ السلام میں اس سے ہزار درجے زیادہ ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اندر اپنی مخلوق کے لئے خدا جانے وہ کتنے درجے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہا ہے کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ شفیق ہوں میں آپ کو یہ بات بار بار بتا چکا ہوں کہ عربی کے اندر ایسے موقعوں پر ستر سے مراد سیونٹی نہیں ہوتا اور ستر کا عدد نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد یہ ایک محاورہ ہے عربی کا جس چیز کو بہت زیادہ کہنا ہو انتہائی زیادہ کسی چیز کو بتانا ہو تو اس کو ستر کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے تو یہ اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی رہی اس کے بعد ان لوگوں کی جانب سے ایک اور پیشکش ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیشکش پر اللہ جلل شانہو نے قرآن کی ایک پوری صورت اتاری کہ آپ نے اس پیشکش کی جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے انشاءاللہ وگلے ہفتے ہوگا